اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دل ہے کہ اس پاک بی بی کی شان میں کچھ کہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی ڈھارس تھی جب قریش مکہ نے نبی کو تانے دینا شروع کر دیئے ابتر کے تو خالق نے فرمایا انہا تینکل کوسر جو سورہ کوسر کی مصداق ہیں وہ عظیم بی بی کہ جب حشر کا دن ہوگا تو اس وقت تمام انبیاء موجود ہوں گے لیکن اس وقت خالق کی ندا آئے گی کہ تم سب نگاہیں نیچی کر لو کیونکہ سیدہ کی سواری آ رہی ہے میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سیدہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ امام حسنو حسین جو ہے شدید علیل ہوئے تو مولا علی اور بی بی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ السلام نے جو ہے نیت مانی نظر کی تین دن تک روزے رکھے جب پہلے دن افطار کرنے لگے تو کوئی سائل آیا مولا علی نے بی بی فاطمہ نے بی بی فضا نے امام حسنو حسین نے اپنا جو افطار کا سامان تھا وہ دے دیا دوسرے دن کوئی یتیم آیا اس نے صدا دی تو اسی طرح تمام جو اہل بیت تھے انہوں نے اپنا جو بھی افطار کا سامان تھا وہ دے دیا تیسرے دن جو ہے ایک مسکین آیا اس نے صدا دی تو انہوں نے جو ہے تمام تر جو بھی ان کا افطار کا سامان تھا وہ خالق کی رضا کے لیے جو ہے وہ دے دیا یہ تھی سیدہ کی سخاوت اور سیدہ کو خدا سے صرف ایک شکوہ تھا آپ فرماتی تھی اے میرے خدا مجھے تجھ سے صرف یہ شکوہ ہے کہ تیری رات چھوٹی ہے میرے سجدے سے سیدہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میں پہلے چند اشار کہنا چاہوں گا کہ تیبہ تاہیرہ سیدہ فاطمہ تیبہ تاہیرہ سیدہ فاطمہ رازیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ اور تیری ناراضگی رب کی ناراضگی تیری مرضی ہے رب کی رضا فاطمہ اور تیرے بیٹے جوان آنے جنت ہیں اور تو ہے خیرن نساء سیدہ فاطمہ اور تجسی صدی کا کوئی نہیں با خدا آبدا ساجدہ سیدہ فاطمہ اور تیری مدھت میں آیات ہیں جا بجا حلطہ انما سیدہ فاطمہ اور مصطفیٰ سارے نبیوں کے سردار ہیں بانو اے مرتضی سیدہ فاطمہ اور میری خواہش ہے لب پہ ہو تیرہ ذکر جب بھی آئے قضا سیدہ فاطمہ آپ قرآن مجید کا اگر بغور مطالعہ کریں تو آپ کو مباحلہ کا جو ہے ایونٹ اس کی اویرنس ہوگی جس کو کئی مساجد میں اس لیے نہیں بیان کیا جاتا کہ لوگ اہل بیعت کے مزید فضائل جو ہے وہ جان نہ لیں جب نجران کے عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو رسول جو ہے تبلیغ کرتے تھے قرآن مجید سے تو وہ لوگ مان نہیں رہے تھے تو اس وقت ایک رواج ہوتا تھا کہ جو صحیح ہوتا تھا وہ خالق کی قسم کھا کر کوئی ایک جگہ ڈیفائن ہوتی تھی وہاں پر جو ہے کہتا تھا یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر عذاب اور اگر میں صحیح ہوں تو ان پر عذاب پس ایک جو جو ہے جگہ کا تائین ہو گیا نجران کے عیسائی اور پادری وہاں موجود تھے یہاں سے رسول اس شان سے نکلے کہ حسن و حسین بیٹوں کی جگہ سیدہ فاطمت و زہرہ بیٹی کی جگہ اور مولا علی علیہ السلام نفس کی جگہ تھے جب خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا اے رسول ان سے کہہ دو تم لاؤ اپنے بیٹے ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے اب جب پنجتن پاک اس شان سے نکلے سب سے پہلے تو آپ توجہ طلب بات یہ غور کریں کہ سیغہ جمع کا تھا کہ تم لاؤ اپنے نفس لیکن سوائے مولا علی کے رسول خدا کسی کو نہیں لے کے گئے سیغہ جمع کا تھا تم لاؤ اپنی خواتین رسول کسی امہات المومنین میں سے کسی کو لے جاتے یا جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی چار بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی کو لے جاتے لیکن صرف سیدہ فاطمہ کو چھنا گیا کیونکہ ان کی صداقت کا جو ہے خالق خود گواہ تھا خیر جب پنجتن پاک گئے تو نجران کے عیسائیوں کا ایک پادری تھا جس کا نام تھا آقب اس نے جب ان نورانی ہستیوں کو دیکھا تو اس نے منع کر دیا اس نے کہا کہ ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ قیامت تک کے لیے مکہور ہو جاؤ گے یہ تھی ایک فتح اسلام کی جو بی بی سیدہ اور پنجتن پاک کی وجہ سے ہوئی اب میں بی بی کی شان میں چند مصرے اور کہنا چاہوں گا جو میں نے لکھے عرف آؤ عالی جہاں سے خاندان فاطمہ عرف آؤ عالی جہاں سے خاندان فاطمہ شافع روز جزاہ خاندان فاطمہ اور دیکھئے قرآن میں اے حضرت ملہ ذرا کن بے خالق اور ملک ہیں بھیجتے پیہم درود با خدا ان کا نسانی تھا نہ ہے نہ ہوئے گا عرف آؤ عالی جہاں سے خاندان فاطمہ شافع روز جزاہ خاندان فاطمہ اور آیائے تطہیر ہو یا پھر ہو بلک کی صدا یا جو اہلِ بیت نے خیرات میں دی روٹیاں جا بجا قرآن میں جن کا ملے ہے تذکرہ عرف آؤ عالی جہاں سے خاندان فاطمہ شافع روز جزاہ خاندان فاطمہ اور باپ خیر المرسلین شوہر نبی کے جانشین بیٹے سرداران جنت اور خود خیر النساء عرف آؤ عالی جہاں سے خاندان فاطمہ شافع روز جزاہ خاندان فاطمہ اور آخری مصرہ کہ انشاءاللہ لہد میں زیغم کی آئیں گے ملک تو حشر تک مل کے ہوگا تذکرہ آئے خاندان فاطمہ چند مصرے اور کہنا چاہوں گا بی بی کی بارگاہ میں کہ بطول آپ کو قدرت سلام کرتی ہے بطول آپ کو قدرت سلام کرتی ہے وفا کی پاک شریعت سلام کرتی ہے بطول آج ہیں فائز اس مقام آلی پر کہ رسول حق کی رسالت سلام کرتی ہے اس صدیقہ کو اس طیبہ و طاہرہ بی بی کو قرآن میں آپ اگر دیکھئے تو جا بجا قرآن ایک قصیدہ خواں ہیں مدھت پنجدن پاک میں اگر آپ نے بغور معاینہ کیا ہو ایک مرتبہ سرکار بی بی سیدہ سلام علیہ وآلہ محسوس کر رہے تھے آپ نے کہا بیٹی ایک چادر دینا بی بی کی چادر کے اندر سرکار تھے پھر مولا علی آئے امام حسن آئے امام حسین آئے بی بی آئیں جسے حدیث قصہ کے نام سے کہتے ہیں تو خالق نے آیت بھیجی کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِجُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَّحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یہ وہی خاندان ہے جس کے بارے میں خالق نے قرآن میں کہا کہ بی بی کی مدد میں چاند اشار اور کہنا چاہوں گا وہ جن کو احمدِ مرسل کا نورِ این کہیں وہ جن کو احمدِ مرسل کا نورِ این کہیں انہی کو بی بی خدیجہ کے دل کا چین کہیں اور وقارِ دین ہیں رحمت ہیں جو نبی کے لیے انہیں علی ولی کا سارے زیب و زین کہیں اور قصہ میں جن کی محمد کے دن کو چین ملے قصہ میں دل کی محمد کے دل کو چین ملے انہیں نبی کی بیٹی مادرِ حسین کہیں اور انہی کے واسطے تو کعبہ ایک کوسین بنیں وہ جن کو خلد والے ملکہِ دوارین کہیں اور مزا تو پھر ہے بروزِ حشر تجھے زیغم غلام ہے میرا یہ تیرے امامین کہیں بی بی زہرہ آپ ہم گناہگاروں کی شفاعت کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے تمام مسائل کا حل جو ہے از غیب سے کرے جو کرزدار ہیں ان کے کرز ادا ہوں جو اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی رشتے انقریب ہو جائیں اللہ تعالی اچھے اور نیک جو ہے خواند انہیں ادا کرے اللہ تعالی جو جو مکروز ہیں ان کے کرز از غیب سے ادا فرما دے اللہ تعالی ہمیں جن پاک ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ایران اراک شام جہاں جہاں بھی مسلمان جو ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرے کشمیر کے مسلمانوں کو جلد جلد آزادی ملے فلسطین یمن چیچنیاں بوسنیاں جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں پروردگار عالم جو ہے ان کی مشکل کو شائع کرے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے انساروں میں شامل فرمائے moonہ سلی اللہ رمرن گھن خیالی موسیقی